اسلام علیکم دوستو موسٹ ویلکم ایٹ آوار چینل ٹوڈے فار ایئر لائف تو آج کے لیکچن میں ہم آپ کے ساتھ ایکسسائی ٹو پینڈ فور کے کویسٹن نمبر ٹو کے بارے میں ڈسکس کریں گے جس میں ہم نے پروو کرنا ہے کہ یہ جو ہمیں میتمیٹک آف آمی کویسٹن گیون ہے کیا اس کی لیفٹ ہینڈ سائیڈ ایکول ہے رائٹ ہینڈ سائیڈ کے یا نہیں تو دوستو ہمیں جو کویسٹن نمبر ٹو گیون ہے سب سے پہلے ہم اس کی لیفٹ ہینڈ سائیڈ کی بات کر لیتے ہیں تو یہاں پہ جو ہمیں فرسٹ والی ویلیوز گیون ہے وہ گیون ہے ایکس کی پاور اے اور بٹے کے نیچے ہمیں گیون ہے ایکس کی پاور بی جبکہ ہول کی پاور ہمیں کیا گیون ہے اے پلس بی تو یہ جو ہمیں ہول کی پاور گیون ہے نا اے پلس بی بیسیکلی ایک دفعہ یہ ایکس کی پاور اے کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگی اور دوسری دفعہ ہمیں جو بٹے کی نیچے X کی پاور B گیون ہے نا اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگی اسی طرح جو نیکسٹ ہمیں ویلیوز گیون ہے X کی پاور B اور بٹے کے نیچے ہمیں گیون ہے X کی پاور C یہاں پہ بھی جو ہمیں X کی دونوں پاورز گیون ہے نا یہ بھی B پلس C سے ملٹیپلائی ہوں گی اور اسی طرح لاسٹ والی ویلیوز بھی ملٹیپلائی ہوں گی تو ملٹیپلائی کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ والی values آ جائیں گی دوستو آپ جو ہمیں x کی power a given ہے اس کو ہم a plus b سے multiply کریں گے تو یہ ہمارے پاس آجے گا x کی power a square plus a b اسی طرح بٹے کے نیچے جو ہمیں given ہے x کی power b یہ بھی a plus b سے multiply ہوگا تو یہ ہمارے پاس آجے گا x کی power a b plus b square اور اسی طرح next والی values کو بھی multiply کرتے جائیں گے دوستو آپ یہ جو ہمارے پاس last equation ہے اس میں جو بٹے کے نیچے values ہیں اگر ہم ان کو بٹے کے اوپر لے کر جائیں گے تو ان کی جو powers ہیں ان کی علامتیں change ہو جائیں گی اگر ہم اس کو بٹے کے اوپر لے کر جائیں گے تو یہ ہمارے پاس آجے گا x کی power minus a b minus b square اسی طرح دوسری values جو ہمیں بٹے کے نیچے given ہے ان کو بھی ہم بٹے کے اوپر لے کر جائیں گے تو ان کی جو powers کی علامتیں ہیں وہ بھی change ہو جائیں گی تو دوستو ہمیں جو values بٹے کے نیچے given تھیں ان کو ہم بٹے کے اوپر لے کر آئیں گے تو ہمارے پاس یہ والی ویلیوز آ جائیں گی یہاں پہ آپ دیکھ لیں ہر ویلیو کا بیس کیا ہے X یعنی کہ جو ویلیو ہمیں پاور کے نیچے گیون ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں بیس تو یہاں پہ جو ہمیں پاورز گیون ہیں ان کے نیچے ہمیں کیا نظر آ رہا ہے X تو ہر ویلیو کا بیس کیا ہے X تو ہم اس کو ایک فارم میں لکھ لیں گے یعنی کہ ایک ایک ایکس لکھ لیں گے اور جو ساری پاورز ہیں سب کو پلس کر لیں گے تو ہمارے پاس یہ والی ویلیوز آ جائیں گی اب جو ہمارے پاس پاورز ہیں ان کو ہم ترتیب ویز لکھ لیتے ہیں تو ہمارے پاس یہ والی ویلیوز آ جائیں گی یہاں پر جو A سکوئر ہے یہ مائنس A سکوئر سے کٹ جائے گا اسی طرح جو B سکوئر ہے یہ مائنس B سکوئر سے کٹ جائے گا اور اب تو سون جو آگے آنے والی ویلیوز ہیں وہ بھی آپس میں کینسل اوٹ ہو رہی ہیں تو وہ بھی آپس میں کینسل اوٹ ہو گئے ایکس کی جو پاور آجے گی وہ زیرو آجے گی ٹھیک ہے نا یعنی کہ ساری ویلیوز آپس میں کینسل اوٹ ہو جائیں گی دوستو اب ہم پریویس لیکچر میں بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں کہ اگر کسی بھی ویلیو کی پاور ہمارے پاس زیرو آجے نہ تو اس کا انصر آجے گا ون تو دوستو ہمیں جو کوششن نمبر 2 کی رائٹ ہینڈ سائیڈ گیون تھی وہ گیون تھی ون جبکہ جو ہم نے لیفٹ ہینڈ سائیڈ فائنڈ اپ کی ہے وہ بھی آگیا ون یعنی کہ ون ایکول آگیا ون کے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس لیفٹ ہینڈ سائیڈ ہے وہ ایکول آگیا رائٹ ہینڈ سائیڈ کے